ایک چھوٹا سا واقعہ میں جناب آغای سیستانی کا بیان کب اور یہ دوسروں نے بیان کیا ہے انٹرنیٹ پر سرس کریں گے تو مل جائے گا ایک صاحب ہے داکٹر عبدالعزیز سچد دینہ مشہور سکولر ہیں اور انہوں نے پی ایش ڈی تھی سسلے کی تھی جو بہت کنٹو ورشن ہو گئی اور ظاہر ہے اس میں انہوں نے مسلماتِ مذہب سے انحرام کیا اتنی سی سعادت اور توفیق اس فقیر کے حصے میں بھی آئی کہ جب یہ کتاب چھپی تھی سب سے پہلے اس وقت میں نیویورک میں گیا ہوا تھا تو کچھ ہمارے پڑھے لکھے دوستوں نے وہ کتاب لاکھے ہمیں دی تو اس کے پریفیس میں تین جملے لکھے تھے انہوں نے جنابِ امامِ مہدیِ آخر الزمان انہوں نے لکھا تھا کہ قرآنِ مجید میں تو کئی تذکرہ نہیں ہے خلاصہ میں بتا رہا ہوں اور کسی حدیثِ صحیح میں بھی تذکرہ نہیں ہے اور تاریخ بھلا ایسی کسی افسانوی شخصیت کی کیا تصدیق کر سکتی ہے جو پیدا ہوا ہوا اور چودہ سو برس گزر گیا وہ موجود ہوا تھا تو تین جملوں میں انہوں نے قرآن حدیث اور ہسٹری تینوں زاویوں سے تینوں اینگلز سے حضرت کی شخصیت کا انکار فرمایا تھا میں نے بس یہ سطریں پڑھیں اور کتاب بند کر دی آگے پڑھنے کی میں نے اس وقت ضرورت محسوس نہیں کی اور اسی دن جو مجلس تھی اسی مجلس میں میں نے موضوع بنائے کہ قرآن مجید میں حضرتِ امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ علیہ وآلہ 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 کے اوپر دلالت کرنے والی آیتیں کون کون سی ہیں اور پھر کنٹینیو سترہ دن تک سترہ تقریریں اسی موضوع میں ہوئیں جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ان صاحب کا نام تھا میرے بہت اچھے دوست ہیں سید اہتشام رضا قازمی آپ ازاد بھی شاید واقف ہیں ان صاحب یہاں آ چکے انہوں نے مجھ سے کہا مولانا ہم سترہ دن ہو گئے ایک ہی موضوع چل رہا ہے ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوگا تو بس فقیروں کی بات ہوتی ہے میری زبان سے نکل گئی بات کہ آپ دیکھیں ان کا فون آئے گا تو وہاں سے کہہ لیں گے وہ نہایت مغرور انسان ہے انہوں نے کہا تھا میں نہیں کہتا ان کے شان میں کوئی قصد وہ نہایت مغرور متکبر انسان یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور وہ کہاں آپ کو فون کریں گے آپ کی محنت ضائع ہو رہی ہے میں نے کہا نہیں ضائع تو کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو رہی ہے آقا کی خدمت ہے آقا کا تصویل لیکن دیکھئے ان کا فون آئے گا اتفاق ہے کہ میں نے جس دن یہ بات کہی اس کے دوسرے دن صبح ساڑھے دس بجے ڈاکٹر عبدالعزیز سچ دینہ کا فون آیا احتشام کازمی صاحب کے گھر پہ اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آپ کہیں بیٹھ جائیں گفتگو ہو جائے اس سبجکٹ پر تو میں نے کہا ابھی میں نے آپ کے پہلے جملے کا سترہ تقریروں میں جواب دیا ہے دو جملے اور باقی ہیں ان پہ گفتگو کرلوں پھر کہیں بیٹھ جائیں گے اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر نائنٹین نائنٹی فائیو میں یا نائنٹی سکس میں ملتن کینز میں ڈاکٹر عبدالعزیز سچ دینہ تقریر کرنے کے لئے بلائے گئے اور میں یہاں ویملی ہائی سکول میں تقریر کر رہا تھا پہلے عشرے میں دو خو جائس ناشری جوان بچے آئے کہ عبدالعزیز سچ دینہ صاحب آئے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مجھ سے مناظرہ کر لے انہوں نے کہا میرا نام پیش کر دو اور جب میرا نام پیش کیا گیا تو پھر وہ مناظرہ کرنے سے باز آ گیا پھر انہوں نے مناظرہ نہیں کیا اور وہ بچے جو چھے یا سات محرم کو مجھ سے ملنے آئے تھے وہ پھر بارہ محرم کو آئے کہ آپ کا نام میں نے پیش کر دیا تھا لیکن وہ مناظرے کے لئے آپ سے تیار دی پھر یہ بات درمیان میں آگئی یہ ڈاکٹر عبدالعزیز سچ دینہ صاحب انہوں نے جو تھیسس لکھی خود اعتراف کیا کہ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ریسرچ ہوتی ہے جس میں جو ریزلٹ ہے جو کانکلوشن ہے جو نتیجہ ہے وہ پہلے سے تیل نہیں ہوتا ایک ریسرچر ریسرچ کرتا ہے اور ریسرچ کا ریزلٹ جو بھی آئے وہ بیان کر دیتا ہے یہ ہوتی ہے جنویل ریسرچ اور اگر پہلے سے پری ڈیٹرمند ہے کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے تو وہ ریسرچ تھوڑی ہے تو بعض یہودی سکالرز کے زیر سایہ انہوں نے یہ کام کیا تھا اس وقت آیت اللہ العظمہ بات بہت پھیلی تھی بہت بڑھی تھی کافی دنیا میں پھیلی تھی بات خوجہ ہیں وہ ممباسہ کے خوجہ ہیں اور بہت اچھے اوریٹر ہیں لیکن خود تمام خوجہ اس ناشری جماعتوں میں ان کا بائیکارٹ کیا گیا اب مجھے تازہ صورتحال نہیں معلوم لیکن اس وقت بہرحال اور بات جب بہت بڑھی تو انہیں نجف اشتب آیت اللہ العظمہ سیستانی نے بلایا اور کہا کہ تم ہیں اللہ نے علم دیا ہے عقل دی ہے ہوش و خیرت دیا ہے صلاحیت دی ہے اس لیے کہ حق کی حمایت کرو اس لیے نہیں کہ تم باطل کی حمایت کرو اور میں سیستانی صاحب نے فرمایا کہ میں اتنے پیسے تو نہیں دے سکتا جتنے وہ لوگ دے رہے ہیں لیکن اتنے پیسے تمہیں ضرور دے سکتا ہوں کہ تم باعزت باوقار زندگی بسر کرو اگرچہ خود میری زندگی کیا یہ کہہ کہ انہوں نے اپنی قبعہ کھولی اور اندر پیون لگا ہوا کرتہ دکھا دیا کہ یہ جو اوپر کی قبعہ دیکھ رہے ہو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اندر یہ ہے میرا لباس میں جس طرح زندگی بسر کرتا ہوں اس طرح تو تم بسر نہیں کر سکتے لیکن تم کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پھٹا ہوا یا پیون لگا ہوا لباس پہنو تم عزت سے معاشرے میں رہو اتنے پیسے میں دوں گا تمہیں یہ پوری داستان خود کسی اور نے نہیں ڈاکٹر عبدالعزیز سجدینہ نے اپنے قلم سے لکھ کر انٹرنیٹ پہ ڈال دی تھی اور جسے کہتے ہیں شقاوت وہ یہ تھی کہ پھر بھی سیستانی صاحب کی بات نہیں مانی بات انہی کی کرتے رہے جن کے وہ غلام بن چکے تھے یہ جو ہمارے علامہ ہیں